اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو خوش ہو آباد دستہ مسکراتا رکھیں شروع کرتے ہیں رب بسول جلال کے بابرکت تام سے جس کا نام ہی ہمارے دلوں کا سکون ہے آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست کباب کے ریسے پی لے کے آئے ہیں آپ اس کباب کو کھائیں گے تو بالکل بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کیمے کے کباب نہیں کھا رہے ہیں کیمے کے کباب کے ذائقے والا آلو کا کباب ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سبھی کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھیں چیزوں کی تیارے کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے چار آلو چھیل کے لیا ہے میڈیم سائز کا آلو ہے اور یہاں پہ ہم نے دو پیاز کو چھیل کے لیا ہے آدھی بند گوبی کو ہم نے لیا ہے جو کی تھوڑا چھوٹے سائز کی تھی اس طریقے سے ہم سبھی چیزوں کو رفلی کٹ کر لیں گے آلو کو بھی ہم نے تھکی موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے بہت ہی باریک کٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم انہیں چاپ کرنے والے ہیں چاپر میں تو اس طریقے سے ہم انہیں چاپر کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہینڈ چاپر میں بھی کٹ سکتے ہیں بلکل باریک باریک سا آپ ہینڈ چاپر میں کٹ لیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہم اس طریقے سے کٹ کریں گے کہ بلکل پیسے نہیں تھوڑا دردرا سا رہے اس طریقے کا ہم کو چاہیے بلکل ایسا ہی تو پھر اس طریقے سے جب ہم کباب بنائیں گے تو پھر دیکھنے میں بلکل کباب کیمے جیسا دیکھے گا ٹیسٹ تو لا جواب رہے گا ہی تو اس طریقے سے دیکھیں ہم دردرا سا کٹ لیں گے اور ایک مرمل کا کپڑا لیں گے اور اس پہ ہم رکھ کے اس کا جتنا ایکسٹرا پانی ہے اس طریقے سے ہم اچھے سے نچوڑ نچوڑ کے اس کا پانی ہم نکال دیں گے ورنہ پھر کباب کا بیٹر بہت ہی پتلا ہو جائے گا کیونکہ کافی حد تک یہاں پھر کالو میں اور سبز могут میں پانی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اچھے سے ہاں تو یہاں پہ دیکھیں پانی بہت ہی اچھے سے ہم نے نکال دیا ہے تو آلو دیکھیں یہاں پہ کتنا خوشک لگ رہا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم پورا نکال لیں گے اور بندگو بھی اور پیاس کو بھی اسی طریقے سے ہم c toss کریں گے. c joka بھی پانی ہم نکال لیں گے مرچ اور اد spiritually راکھ دیا ہے اس کو بعد میں cut کر کر ڈالیں گے اور یہاں پہ پانی کو کافی اچھے سے نچوڑ نچوڑ کے نکالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھیں سبھی کچھ چیزوں کو ایک ساتھ رکھ لیا ہے تو دیکھیں کہ اچھے سے ہم نے پانی کو نچوڑ دیا سبزیاں بلکل خوش کسی ہیں تو اس طریقے سے تیار کر کے ہم نے رکھ لینا ہے اپنی پسند کی سبزیاں اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں گاجر شملا مرچ ٹماٹر وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں ایک چمچ گرم مسالے کا پاؤڑر ایک چمچ دھنیا پاؤڑر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہاں پہ ایک چمچ سیرہ پاؤڑر آدھا چمچ کالے مرچ کا پاؤڑر آدھا چمچ حلدی پاؤڑر ان مسالوں کو ہم نے استعمال کیا ہے مسالوں کو ہم اپنے مکسر میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو ادرک اور مرچ کو ہم نے سائٹ پہ رکھا تھا اس کو کرش کر کے شامل کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو لیسن بھی شامل کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا کلرفل بنانے کے لئے اور کباب کو گرین بنانے کے لئے یہاں پہ ہم سبز دھنیا شامل کریں گے سبز دھنیا آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پیالی کٹ کی ہوئی سبز دھنیا شامل کی ہے بائنڈنگ کے لیے یہاں پہ ہم کان فلور اور مائدہ شامل کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے 6 چمچ میں نے میدہ اور 3 چمچ کان فلور لیا ہے ابھی اتنا ہم شامل کر کے اچھے سے کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر بائنڈنگ کی ضرورت اور ہوگی تو اور شامل کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اتنے مکسچر میں میں ایک انڈا شامل کر رہی ہوں انڈا اگر آپ چاہیں تو شامل کریں اگر اس کی بکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ پھر میدے کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں انڈا شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ اگر فرائی بھی کرنا چاہیں گے دیپ فرائی کرنا چاہیں گے تو پھر بلکل اچھے سے بائنڈ ہو جائے گا اور آپ کے کباب کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے نمک میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ ابھی بنانے جا رہے ہیں تو نمک شامل کریں ورنہ جب آپ بنائیں تب شامل کریں کیونکہ اگر آپ نمک شامل کر دیں گے تو پھر سبزیاں پانی چھوڑیں گے زیادہ اور پھر آپ بنانے ہی پائیں گے یہاں پہ دیکھیں کلر مجھے تھوڑا ہلکا سا لگ رہا تھا تو کشمیری لال مرچ کا پاورڈر میں نے ایک چمہ شامل کیا ہے تاکہ تھوڑا کلر بھی اچھا سا آ جائے تو سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے کر دیں گے مکس بائنڈنگ یہاں پہ مجھے بہت ہی کم لگ رہی ہے بیلکل بھی ابھی بائنڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا مائدہ اور کان فلور تھوڑا سا اور شامل کر سکتے ہیں مکس کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد شامل کر دیں اچھے سی بائنڈنگ آ جائے اتنا شامل کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو چمچ مائدہ اور ایک چمچ کان فلور میں نے پھر سے شامل کر دیا ہے اچھے سے شامل کر کے ہم نمک بھی ایک بار پھر سے چک کر لیں گے نمک وغیرہ اگر کم ہو تو یہاں پہ شامل کر دیں اور نمک شامل کرنے کے بعد دھیان رکھیں کہ بلکل ابھی آپ نے فرائی کرنا ہے زیادہ دیر تک آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اس کو بنانے کے لیے میں ایک ڈھکن کا استعمال کروں گی جس سے کہ ہمارا شیپ بھی پرفیکٹ آئے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم فٹا فٹ سے اپنے کباب کو تیار کر پائیں گے تو دیکھیں ایک پلاسٹیک بنے لی ہوئی ہے ڈھکن پہ رکھا ہے اور بس میٹیریل ڈالا اور اس طریقے سے پلٹ لیا تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے نارمل بھی بنا کے ڈال سکتی ہیں لیکن ڈھکن سے آپ بنائیں گے تو بلکل پرفیکٹ شیپ اور بلکل آسانی کے ساتھ بس آپ ڈالیں گے اور نکالیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو بنا لیں یا پھر ڈھکن سے بنا لیں جیسے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے بنا لیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے تیل کو گرم کر کے پہلے ہی رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں آلوک اچھے ہیں اور یہاں پہ میدہ بھی ہم نے شامل کیا ہے تو دونوں چیزیں اچھے سے پک جائیں اس بات کا بھی بلکل اچھے سے خیال رکھنا ہے اس طریقے سے چاہیں تو آپ اوپر سے بھی تھوڑا سا آل ڈال دیں تاکہ اوپر کی سائیڈ بھی تھوڑا سکت ہو جائے اور ہمیں سائیڈوں کو چینج کرنے میں بلکل بھی دکتہ آئیں تو اس طریقے سے آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک سائیڈ سے تھوڑی دیر تک پکنے دیں دو سے تین میرے تک ایک سائیڈ سے پکنے دیں اس کے بعد ہی سائیڈوں کو چینج کریں اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آلو ہمارے بلکل اچھے سے جب پک جائیں گے تب ہی پھر ہمارے کباب میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا بلکل کچھے اگر آلو رہیں گے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ ہم نے دو سے تین میرے تک ایک سائیڈ سے پکنے دیا ہے اور اس کے بعد سائیڈوں کو چینج کر دیا ہے آج کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے آج کو ہم تیز رکھیں گے تو بہت ہی جلدی سے کباب کلر لے لے گا ہم کو جلدی سے کباب میں کلر نہیں دینا ہے کباب کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے اسے ساس سے آٹھ منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے دیکھیں جب اس طریقے کا بلکل اچھا سا کلر آ جائے تب پھر ہم نے کباب کو نکالنا ہے ہمارے چینل پہ آپ کو کباب کی بہت زیادہ ریسے پی مل جائے گے ہم نے مختلف سبزیوں کے کباب اور ہم نے یہاں پہ چکن اور مٹن بیف کے کباب بھی بہت سارے اپلوڈ کی ہوئے ہیں ترہ ترہ کی کباب ہمارے چینل پہ آپ کو ملیں گے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے کباب کی بہت ساری ریسے پی دیکھ سکتی ہیں دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے دوسرا بائد بھی ڈالنا شروع کیا ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈالنا ایک بار اس ریسے پی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ تالہ ریسے پی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بائک ضرور دیا کریں آپ کا کمنٹ کرنا آپ کا فیڈ بائک دینا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بھی بتایا کریں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں بہت خوشی ملتی ہے اگر آپ لوگ کمنٹ میں بتاتے ہیں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میرے دل سے درخواست ہے کہ اپنے اس چینل ایزی ریسے پی بائی شبینہ کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار دینا ہرگز نہ بھولیں ساتھ میں لگا ہوئے بیل کا آئیکان بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کے رسک میں عمر میں گھروں میں سندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی دعاوں میں عاد رکھیں تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی ٹیسٹی کسی مزید ریسے پی کے ساتھ اللہ حافظ